دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ جو ماں باپ دن و رات محنت کرنے کے بعد بلکل جمین سے اٹھ کر اتنی اونچائی پر پہنچے ہوں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنا اتنا بڑا نام بنایا ہے دولت کمائی ہے لوگوں کا پیار جیتا ہے اور سہرت کمائی ہے لیکن ایسا بلکل بھی جروری نہیں ہے کہ انہی کے نقصے قدم پر آگے چل کر ان کے بچے بھی چلیں کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کے ماں باپ کا جو بیوہار ہے یا ان کا جو نیچر ہے وہ ان کے بچوں میں نہیں آ پاتا ہے تو کچھ ایسا ہی ہوا ہے بولیوڈ نائنٹیز کے جانے مانے دگت سنگر عدت نارائن اور ان کے بیٹے عادت نارائن کے ساتھ میں بھی عدت نارائن جی نے اپنے کیڈئر میں اتنے بہترین گانے گائے ہیں کہ آج بھی ان کے گانے سنتے ٹائم پر اندر سے ہی خسی ہوتی ہے عدت نارائن جی اتنے سانت نیچر کے ہیں کہ آج تک ان کے اتنے لمبے فلمی کیڈئر میں کوئی بھی کانٹرو ورثی سننے کے لیے نہیں ملی ہے لیکن اس کے بلکل اپوجٹ ان کے بیٹے ہیں عادت نارائن جو نہ تو بطور سنگر اتنے پاپلر ہو پائے ہیں اور نہ ہی بطور ایکٹر چل پائے ہیں کھر کسی کے کریئر میں سکسج ہونے یا نہ ہونے کے لیے اس کا لکھ اس کی محنت اور بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں تو کسی انسان کے اس کے کریئر میں سفل ہونا یا نہ ہونا تو ہی ایک الگ بات لیکن اس کا جو نیچر ہے وہ اس کے اندر سے ہی آتا ہے لیکن بیٹے کچھ سالوں میں عادت نارائن کا جو نیچر لوگوں کے سامنے آیا ہے وہ واقعی میں حیران کر دینے والا ہے ابھی حال ہی میں 36 گل رائپور کے ایک کالیج کی گھٹنا ہے جہاں پر عادت نارائن کو ایک کونسرٹ کے لیے بلایا گیا تھا کالیج میں یہ اسٹیج بنایا گیا تھا جس کے اوپر چڑھ کر عادت نارائن گانا گا رہے تھے اور کالیج کے اسٹوڈنٹس بھی دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے اس سمائے تک سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن پتہ نہیں اچانک سے عادت نارائن کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسٹیج کے نیچے کھڑے ہوئے ایک لڑکے کے ہاتھ میں اپنا مائک مارا اس کا فون چھینہ اور فون کو دور گراؤنڈ میں فک دیا اس ویڈیو میں عادت نارائن کا وہ چہرہ سامنے آیا ہے جو اکثر اینکرنگ کے ٹائم پر یا اسکرپٹڈ ٹی وی سوس کے ٹائم پر وہ چھپا کر رکھتے ہیں اکثر کسی بھی سیلیبٹی کے ساتھ میں اس طرح کے لائب کونسرٹ کے دوران ہونے والی یہ بلکل عام سی باتیں ہیں جہاں پر بہت سارے فین مومنٹ ہوتے ہیں لیکن سیلیبٹی ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ بہت مائنے رکھتا ہے اکثر ایسے لائب کونسرٹ میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سیلیبٹیز کو ایریٹیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں تھوڑی بہت بتتمیجی بھی کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر سیلیبٹیز کو اس طرح کی گھٹناوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے جو عادت ناران نے بلکل بھی اچھے سے نہیں کیا اگر یہ لڑکا سٹیج کے نیچے کھڑا ہو کر عادت ناران کو ایریٹیٹ بھی کر رہا ہوتا تو بھی انہیں سیکیورٹی کو بلا کر اس کو باہر کروانا چاہیے تھا نہ کی انہیں اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنے فینس کے بیچ میں اور میڈیا کے سامنے اس بچے کا فون فیکنا چاہیے تھا رائیپور کے کالیج میں ہوئی اس گھٹنا کے بعد عادت ناران کا یہ ویڈیو لگاتار سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور ہر کہیں پر کمنٹ سیکسن میں لوگ عادت ناران کو ٹرول کر رہے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کو اس کے لیے ٹرول کیا بھی جانا چاہیے عادت ناران نے جس بچے کا فون فیکا اس کے فون میں کچھ اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہو سکتے تھے اس کی فوٹو جھو سکتی تھیں جو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے فون فیکنے کے بعد فون ٹوٹ جاتا یا کہیں گم جاتا اور اس کو نہیں مل پاتا تب کیا ہوتا اور اس کے اس نقصان کی بھرپائی کون کرتا عادت ناران کئی اور سیلیبٹیز کے ساتھ میں ہوئے ایسے کئی فین مومنٹ اور کچھ ایسی گھٹنائیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے ایک میچ کے دوران ورات کوہلی کے ساتھ میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا جب ایک سکس اسٹیڈیم میں آ کر ان کے گلے لگنے کی کوسس کر رہا تھا سیکیورٹی والے اور پولیس والے ترنت یہاں پر آئے اور اس کو دھکے مار کر باہر نکالنے لگے لیکن یہاں پر ورات کوہلی کا جیسچر آپ دیکھئے جو پولیس والوں اور سیکیورٹی والوں سے بول رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تھوڑی آرام سے بات کرنا ایک ایبورٹ سو کے دوران چیانوکرم کے ساتھ میں ہوا یہ فین مومنٹ دیکھئے جہاں پر ان کا ایک فین ان سے گلے لگنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن کس طرح سے چیانوکرم نے اس کو ڈیل کیا اور یہ بالکل لائٹ اور فین مومنٹ بن گیا تو اگر آپ ایک پبلک فیس ہیں اور لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں تو اس بات کو آپ کو ہمیسہ دھیان رکھنا ہوگا کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیونکہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں تب ہی تو اپنا سمائے اور پیسہ لگا کر آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سیلیبیٹیز کو بھی ان کے فین سے ریسپیکٹ سے ڈیل کرنا آنا چاہیے کیونکہ فینس نہیں ہوں گے تو آپ سیلیبیٹی ہی نہیں ہوں گے تو یہاں پر اس مومنٹ کو عادت ناران بہت ہی لائٹلی سالب کر سکتے تھے انہیں اس طرح سے فون فیکنے کی ضرورت نہیں تھی حالانکہ بعد میں جب اس گھٹنا کے بعد عادت ناران سے بھی اس کے بارے میں پونچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ عادت ناران کی طرف سے ان کے مینجر نے بتایا کہ وہ بچہ اسٹیج کے نیچے کھڑا ہو کر عادت ناران کے پیر کو بار بار کھینچ رہا تھا اور عادت ناران کے ساتھ میں جبردشتی بار بار سیلفی لینے کے لیے بول رہا تھا جیسے کہ عادت ناران کو اپنے گانے میں کونسنٹریٹ کرنے میں کافی پرابلم ہو رہی تھی اور بعد میں کافی گصے کے بعد انہوں نے اس بچے کا فون چھین کر فیک دیا تھا اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ عادت ناران کو وہ بچہ کھینچ کر گراہی دیتا عادت ناران کے مینجرز کی اور ان کی ٹیم کی طرف سے اس گھٹنا کے بارے میں یہ بیان سامنے آیا ہے لیکن چلو ہم مانتے ہیں کہ اس بات میں بھی کوئی سچائی ہوگی اور وہ بچہ واقعی میں ان کو ایریٹیٹ کر رہا ہوگا لیکن پھر بھی اس کا ایک سیدھا سیمپل سولوسن تھا کہ عادت ناران کو گانا گانا بند کر دینا چاہیے تھا اور سیکیورٹی بلا کر اس بچے کو باہر کروانا چاہیے تھا نہ کہ اس کا یہ سولوسن تھا کہ عادت ناران کو ترنت ہی ایکسن لے کر اس کا فون فیکنا چاہیے تھا ایک تو عادت ناران اتنے بڑے کوئی سیلیبٹی بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے بہت پاپلر گانے گائے ہو یا بہت ساری فلموں میں کام بھی کیا ہو لے دے کر انہوں نے نائنٹیز کی دو چار فلموں میں بطور چائر لیکٹر کے طور پر کام کیا ہے جیسے رنگیلا پردیس اور جب پیار کسی سے ہوتا ہے کے علاوہ دوہجار دس میں فلم ثابت میں وہ ہمیں لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی نجر آئے لیکن لیڈ ایکٹر کے طور پر ان کی ڈیبیو فلم ثابت بھی نہیں چل پائی اور ان کا ایکٹنگ کیریر شروع ہونے کے پہلے ہی ختم ہو گیا سارے گاما پا لٹل چیمپ جیسے کچھ ٹیوی سوس کو انہوں نے ہوشٹ کیا خطروں کی کھلانی میں وہ ہمیں نجر آئے عادت نارائن جب چھوٹے تھے تب اس سمائے انہوں نے کچھ فلموں میں گانے گائے تھے اور ان گانوں کی وجہ سے ہی لوگ انہیں آج بھی پہچانتے ہیں جیسے رنگیلا فلم کا رنگیلا رے میرا ملک میرا دیس میرا یہ وطن چھوٹا بچہ جان کے ہم کو نہ سمجھانا رے اور مجھے معاف کرنا اوم سائی رام جیسے گانے اس سمائے کافی پاپلر ہوئے تھے اس کے بعد عادت نارائن نے اپنی فلم سابت کے چار گانے گائے سنجا لیلا بنسالی کی فلم گولیوں کی راس لیلا رام لیلا کے دو گانے گائے اسکیاں ڈھسکیاں اور تتڑ تتڑ اس کے علاوہ عادت نارائن نے دو چار اور اکہ دکہ گانے گائے جو بھی کچھ خاص پاپلر نہیں ہو پائے تو اگر دیکھا جائے تو جشترہ کا سیلیبٹی والا ایٹیٹیوڈ عادت نارائن کا ہے وہ ان کے گیڈئر کے حساب سے صوبہ نہیں دیتا ہے اس معاملے میں عادت نارائن کو اپنے پتا عدت نارائن سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے اتنے بہترین گانے گائے اور ان کا نیچر آج بھی سیدھا اور سرل ہے ان کے پتا عدت نارائن اتنے سلچے ہوئے سنگر رہے ہیں کہ کئی بار تو وہ اپنے گانوں کے لیے فیش تک ڈمانڈ نہیں کر پاتے تھے اور عادت نارائن کی کیول ایک کانٹروبرسی نہیں ہے عادت نارائن کی جندگی میں تو بالکل کانٹروبرسی اس کا پٹارہ بھرا ہوا ہے اس سمائے پہلے عادت نارائن کا ایک ائرپورٹ والا ویڈیو اور وائرل ہوا تھا جس ویڈیو میں عادت نارائن ائرپورٹ پر وہاں کے سٹاپ سے لڑائی کرتے ہوئے نجر آتے ہیں اس کے پیچھے وجہ بس اتنی تھی کہ عادت نارائن کا جو لگیش تھا وہ جادہ ہو گیا تھا اور ائرپورٹ کا سٹاپ انہیں بول رہا تھا کہ اس کے لیے انہیں ایکشرا پیسے دینے ہوں گے جو ویسے سارے پیسنجرز کے لیے ایک رول ہے لیکن عادت نارائن یہاں پر ایکشرا پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہاں ائرپورٹ پر گراؤنڈ سٹاپ کے ساتھ میں ان کی لڑائی باتوں باتوں میں بہت زیادہ بڑ گئی اور یہاں پر عادت نارائن نے ڈیوٹی پر تینات ایک آفیسر کو یہ بول دیا کہ اگر میں نے تیری چڈی نہیں اتارینا تو میرا نام عادت نارائن نہیں ہے جبکہ یہ بات عادت نارائن کو بھی پتا تھی کہ وہاں پر ان کے دوشت اور ائرپورٹ پر بہت سارے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی عادت نارائن اپنا گصہ کنٹرول نہیں کر پائے اور اس سمعہ یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی سب کا یہ کہنا تھا کہ عادت نارائن کی ہی گلتی ہے انہیں اس طرح سے بہب نہیں کرنا چاہیے کیا ہے صفائی تب دی جاتی ہے جب کوئی جرم کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے میں نے کوئی جرم کیا ہے اس کے کچھ سال پہلے ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا جب عادت نارائن نے گصے میں ممبئی کے ایک آٹو کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دی تھی اور اس میں آٹو ٹوٹ گیا تھا اور آٹو والے کو بھی کافی گمھیر چوٹ آئی تھی اور شاید لوگ ان کے پتا عادت نارائن جی کی ہی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے عادت نارائن کو بھی ان کی گلتیوں کے لیے کچھ نہیں بولتے ہیں نہیں تو عادت نارائن نے خود اپنے دم پر اتنا بڑا کوئی تیر نہیں مارا ہے کہ وہ اتنے ایٹیٹوڈ میں رہیں اور اس طرح سے بہب کریں کچھ سمائے پہلے ایک اور گھٹنا سامنے آئی تھی جب عادت نارائن کو ایک لڑکی نے ایک نائٹ کلب کے دوران تھپڑ مار دیا تھا حالانکہ بعد میں عادت نارائن سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور اتنی آخر قسم دم ہوگی کہ عادت نارائن کے بیٹے کو اس طرح سے تھپڑ مار پائے یہ لگ بھگ 2011 کے آسپاس کی بات ہے اور اس سمائے عادت نارائن کی اس بات کی اوپر بہت سارے لوگوں نے یقین بھی کر لیا تھا کی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو اور اس نے عادت نارائن کو تھپڑ نہ مارا ہو لیکن اس کے بعد آگے چل کر جب ایک کے بعد ایک عادت نارائن کی کانٹرو برثی سامنے آئیں ان کے ویڈیوز وائرل ہوئے تب لوگوں کو اس بارے میں یقین ہو گیا کہ عادت نارائن جرور اس کو پریسان کر رہے ہوں گے اور اس نے ان کو تھپڑ جرور مارا ہوگا حال ہی میں 36 گڑ میں جو گھٹنا ہوئی عادت نارائن نے جس لڑکے کا فون فیکا تھا اس کو کالیج والوں نے نیا فون گفٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس لڑکے سے ایک انٹرویو میں پہنچا گیا کہ کیا آج بھی وہ عادت نارائن کا فین ہے تو اس نے بڑی معصومیت سے جباب دیا کہ ہاں ہم عادت نارائن کے فین تو آج بھی ہیں لیکن انہیں بہت برا لگا ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر عادت نارائن کو دیکھنے کے لیے ان کی وجہ سے نہیں ان کے پتا عدت نارائن کے نام سے لوگ آئے ہوں گے اور یہاں پر عدت نارائن کا نام ہی کافی ہے کہ عدت نارائن کا بیٹا یہاں پر کالیج میں پرفارم کرنے کے لیے آ رہا ہے عادت نارائن کو اپنے ویوہار میں تھوڑی چینج لانا چاہیے پبلک لیے اس لڑکے سے معافی مانگنی چاہیے اور آگے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے نہ تو وہ چھوٹے ہو جائیں گے بلکہ پبلک کی نجر میں ان کی امیج بھی بڑھ جائے گی اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا عادت نارائن کے بارے میں یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں فریسٹیشن بھرا ہوا ہے کیونکہ جہاں بچپن میں عادت نارائن بلکل ایک اسٹار ہوا کرتے تھے آمیر خان، ساروک خان، سلمان خان ان کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا ہے آمیر خان کے ساتھ میں رنگیلا میں، ساروک خان کے ساتھ میں پردیس میں اور سلمان خان کے ساتھ میں جب پیار کسی سے ہوتا ہے میں وہ نجر آئے تھے اپنے بچپن میں تمام پوپلر گانے بھی عادت نارائن نے گائے لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو اتنے زیادہ پوپلر نہیں ہو پائے اور کہیں نہ کہیں اس بات کا ان کے اندر ایک روز ہے جو ہمیں پبلکلی کہیں نہ کہیں دکھ بھی جاتا ہے عادت نارائن نے سن دوہجار بیس میں جب لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا تب اس سمع ایک بیان دیا تھا کہ ان کے پاس میں اب پیسے نہیں بچے ہیں ان کے پاس میں کیول خرچ کرنے کے لیے اٹھارہ ہجار روپے بس بچے ہیں حالانکہ اس کے کچھ سمع بعد ہی انہوں نے کروڑا کا ایک فلیڈ کھریدا تھا وہ الگ بات تھی تو پتہ نہیں کیوں عادت نارائن ایسے بیان دیتے ہیں ساید وہ چاہتے ہیں کہ وہ کونٹرو برسی میں ہی بنے رہے سال دوہجار بیس میں عادت نارائن نے سویتہ اگربال سے سادھی کر لی تھی جو ساؤت کی کچھ فلموں میں نجر آئیں تھیں اور عادت نارائن کی ڈیبیو فلم سابت میں بطول لیڈ ایکٹرس کے طور پر بھی نجر آئیں تھیں اور فلم سابت کی سوٹنگ کے دوران ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے اور فائنلی دوہجار بیس میں انہوں نے سادھی کر لی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی بچپن میں بہت ہی سیدھے سادھے اور معصوم سے دکھنے والے لیکن بڑے ہو کر اتنے اصاب ہے اور اتنے گسیل دکھنے والے عادت نارائن کے بارے میں آپ کا عادت نارائن کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے جرور بتانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عادت نارائن نے جس لڑکے کا فون پھیکا تھا اس سے انہیں معافی مانگنی چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے شاد